عزیز دوستوں پروگرام میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے اپولوجیز کے کافی دنوں سے ویڈیو نہیں بن سک رہی تھی اب یہ ہے کہ بھارت کا جب آپ ٹریپ کر رہے ہوں اور بھارت میں آپ کو لوگوں سے بھی ملنا ہے جگہیں بھی دیکھنی ہے تو پھر ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا یہ ویڈیو میرے پاس تین دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو اس لیے ایز اٹیز آپ کے سامنے لگا دوں گا عزیز دوستوں سب سے پہلے تو آج نیتا جی سباس چندر بوس جی کا دن ہے تو اس حوالے سے آپ سب کو بدائی ہو اور نیتا جی بھارت کی ہسٹری کے بہت امپورٹنٹ فگر رہے ہیں اور اور اگر وہ لیٹ کر رہے ہوتے نینٹین فورٹی سیون میں تو شاید آج ہمیں اتنی زیادہ مشکلات نہیں آتی تھیں آج سیکیولرسٹ ہے نا وہ نیتا جی کو سیکیولر کے کلر لگا کے پیش کر رہے ہیں ریزن اس کا وہ دیتے ہیں کہ نیتا جی کی آزاد ہند فوج میں مسلمان بھی تھے اور سب کچھ تھا تو چطرپتی شیواجی مہاراج جی کی فوج میں بھی مسلمان تھے تو یہ ہے کہ مسلمان ظاہر ادھر رہتے ہیں تو اور مسلمانوں کا اگر دیکھیں اسلام آنے کے بعد سے جو مین پروفیشن رہا ہے وہ لڑانا مڑنا ہی رہا ہے نا جنگیں ہی رہی ہیں نا جب اسلام آیا تھا تو عرب میں ٹرائبل سوسائٹی تھی کوئی خیت نہیں ہوتے تھے کوئی خیتی نہیں کوئی پانی نہیں کوئی بزنس نہیں کوئی کاروبار نہیں تو ان کے پاس ایک ہی پروفیشن رہ گیا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے دلوار آت میں پکڑ کے نکل پڑتے تھے لشکر کے لشکر تو مسلمانوں کا ہونے سے سیکیولر بندہ نہیں بن جاتا اور اگرن آئی ویل سی ایسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل افیرز یونیٹی نیشنز کے سیکیولر انسان نہیں ہوتا یا تو ہندو ہے مسلمان ہے سکھے عیسائی ہے یا ایتھے اسٹے سیکیولرزم اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اسٹیٹ سیکیولر ہوتے ہیں بھارت کے سیکیولرزم پہ میں پہلے ہی آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ کیا بھارت کا سیکیولر اگر آپ بھارت کو کمپیر کریں گا امریکہ سے یونکے سے فرانس سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیکیولرزم یا تو بھارت سیکیولر نہیں ہے یا وہ سیکیولر نہیں ہے کیونکہ سیکیولرزم میں دوبارہل نیتا جی was not a secular نیتا جی was a practicing ہندو like موڈی جی موڈی جی بھی سیکیولر ہیں کسی مسلمان پہ کوئی احتیاط چار نہیں کرتی یہ سرکار مسلمانوں کا برابر خیال رکھا جاتا ہے باوجود اس کے کئی ایسے مسئلے ہیں تو سیکیولر تو موڈی جی بھی ہیں as a state leader لیکن in person ان کی private اس میں وہ ہندو practicing ہندو ہیں اور practicing ہندو ہونا کوئی apologetic چیز نہیں ہونی چاہیے جو اعتراض کرتے ہیں کہ موڈی جی مندر کا opening کیوں کر رہے ہیں تو بھائی صاحب عبود عبی میں جو مندر فیبراری میں opening ہو رہی ہے اس میں عبود عبی والوں نے موڈی جی کو بلائیا ہے تو جب ایک ویدیش کے مندر کی opening کے لیے موڈی جی کو بلائیا جاتا ہے تو پھر why not in India after all he is sitting prime minister ان کے time میں کتنا بڑا مطلب یہ جو کام ہوا ہے جو یہ historic ہے اس کو کوئی یہ دیکھ ہے کہ یہ مندر مسجد کی جگہ بنا ہے تو یہ مندر مسجد کی جگہ نہیں بنا مندر اپنی اوریجنل مندر کی جگہ پہ بنا ہے بیچ میں مسجد بن گئی تھی اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے جو نہیں مان رہے وہ نہیں مان رہے تو عدالت کا فیصلہ ہے ہارکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ ہے اس کو تارنش کرنے کے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ بے وکوف ہیں وہ ہمیشہ سے جب truth کو سچائی کو سکٹیے کو deny کرتے رہے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے عزیز دوستو پورا بھارت خوش تھا میں بھی دیلی میں دیکھ رہا تھا سب چیزیں ہر لحاظ سے north to south east to west پورا بھارت جشن منا رہا تھا اور یہ مطلب ایک بہتی شب گھڑی تھی اور ایک historic moment کا ہم سب پاٹ رہے ہیں اور میں نے دیکھا میں یہاں پہ even چاندنی چوک پہ گیا دیلی میں جو کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی مطلب جشن منایا جا رہا تھا اور جو اس کو deny کرتے ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں میں یہاں پہ موڈی جی نے جو کل رام مندر کے جو سیرمنی تھی اس میں جو چیزیں کہیں ہیں اس پہ میں believe کرتا ہوں موڈی جی نے کہا کہ رام آگ نہیں ہے رام انرجی ہے رام dispute نہیں ہے جھگڑا نہیں ہے رام solution ہے رام ہمارے ہی نہیں ہے رام سب کے ہیں رام صرف ابھی نہیں ہے پریزنٹ میں نہیں ہے رام ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے تو بالکل یہ حقیقت ہے بھئی رام کو پوری دنیا مانتی ہے اور ایک ایٹرنل سچائی ہے اور رام جی کے جو آدرش ہیں جو جو principles ہیں وہ mankind کے لیے ایک guidance ہیں بھئی آپ universal charter of human rights آج جو دنیا جس کو مانتی ہے قرآن یا بائبل کی طرح اس کی پوجہ ہوتی ہے کہ universal human rights کا جو charter ہے وہ basic rules of humanity ہیں تو وہ رام راجیے میں تھے نا انہوں نے جو principles دیئے ہیں وہ ہم سب کے لیے اب میں یہاں پہ کچھ مخالفت کرنے والے لوگوں کے طرف آنوں گا رانہ ایوب نے 2014 کے election سے پہلے کہا تھا کہ کیا بی جے پی کے manifesto میں مندر وہیں بنے گا ہے کہ نہیں تو رانہ صاحبہ کو خوشی ہونی چاہیے کہ آج ان کی یہ demand پوری ہوئی ہے اس وقت تو وہ تانہ مار رہے تھیں کیونکہ وہ یہ سوچ رہے تھیں کہ آج بھی بھارت میں کوئی correction نہیں ہو سکتی کسی کی اتنی ہمت نہیں تو آج پورا بھارت نے ثابت کر دیا کہ بالکل ہے ہمت ایک اکیلے موڈی جی نہیں ہے پورا بھارت ان کے ساتھ کھڑا ہے اس سلسلے میں تھر بعد میں اب جو رام مندر inauguration ہوا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک atrocities کو celebrate کر رہے ہیں اور جو بابری مسجد کو تباہ کیا گیا تھا وہ black lives matter جیسا دن ہے آج ہزاروں لوگ مارے گئے تھے اور یہ ہے کہ 220 ملین مسلمانوں کی humiliation ہو رہی ہے رانہ صاحبہ جو بابری مسجد ایک invaders کی نشانی تھی وہ سوکر اور ہندوں کی humiliation نہیں تھی آج جو مطورہ میں کاشی میں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں پویترستان پہ کیا وہ سوکر اور ہندوں کی humiliation نہیں ہے تو تمہارا زہر و گلنا لیکار ہے پھر آگے فرماتی ہیں کہ یہ ہمیں history دکھات سکھاتی ہے کہ آج نا لوگ ستو پی کے سو رہے ہیں بے ہوش ہیں history اس طرح سے نہیں ہوتی میں 92 93 کے ممبئی رائٹس کی survivor ہوں اور میری بہن اور ہزاروں لوگوں کو انڈیا میں ہی ہمیں اپنے گھروں میں بند ہونا پڑا وغیرہ وغیرہ لمبا چوڑا ہے لیکن ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ کس دھڑل سے یہ باتیں یہ ہندوستان میں ہی کر سکتی ہیں یہ ہندوستان میں یہ باتیں کر سکتی ہیں پاکستان میں ہندو یہ باتیں نہیں کر سکتا اس طرح کا جو گندی ہیٹ سپیچ کر رہی ہیں نا یہ یہ انگلین میں نہیں کر سکتی ہیں انگلین کا قانون ان کو سیدھا اٹھا کے اندر اٹھارہ مہینے کے لئے ڈال دے گا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھارت میں رہ کے اتنی آزادی ہے ان کو اتنی آزادی کہیں نہیں ہوگی اسی طرح رفا خانم بھی لکھتی ہیں کہ میں سروائیور ہوں کمیونل رائٹس آف نائنٹی ٹو بائی صاحب سو اکڑوڑ ہندو بھی سروائیور ہیں ہزار سال کے انویشن کے اور میرے جنریشن پہ لانت ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے چھے دسمبر نائنٹی ٹو بھی دیکھا اور بائیس جنوری دوہزار چوبیس بھی دیکھا میں اتنا ہی کہوں گا کہ رو عرفہ روک رانہ جیشری ران جو بھارت ہم سینچریز سے دیکھ رہے تھے آج وہ بھارت کی موت ہو گئی عرفہ خانم فرماتی ہیں تم کو تو آج بھی وہی بھارت چاہیے نا جہاں پہ عرفہ خانم جو کہ منگول ڈی اے نے رکھتی ہیں بھارت کا ڈی اے نے بھی نہیں رکھتی ہیں اس لیے ان کی زبان سے یہ باتیں سن کے مجھے افسوس بھی نہیں ہوتا بی بی سی پہ ان کو بلائیا گیا بی بی سی پہ انہوں نے کہا کہ ہندو میجوریٹ کی فتح ہے موڈی نے انڈیا کا کیریکٹر ہے چینج کر دیا سیکیولر سوسائیٹی سے تھیوکریٹک سوسائیٹی سے ابھی تھیوکریسی میں تم یہ بات کر سکتی ہو تم تھیوکریسی میں تم لوگ یہ بات کر سکتے ہو تھیوکریسی پاکستان جہاں پہ بات کر کے دکھا دے تھیوکریسی سعودی عرب یا ایران کر سکتے ہو یہ باتیں مسلمز انڈیا کے جو ہیں انہوں نے کوٹ کا فیصلہ قبول کر لیا لیکن یہ مندر انجسٹس کا سمبل رہے گا تو پھر کہاں سے تم نے کوٹ کا فیصلہ قبول کر لیا جھوٹ بول رہی ہو تم پھر انجسٹس کے ساتھ جب کوٹ کے فیصلے کو قبول کرتے ہو اینیوی عزیز دوستوں سیم الفاظ پاکستان کی فورین آفیس کی پریس ریلیز کہیں کہ پاکستان کنڈیم کرتا ہے رام مندر کو بنانے کا بابری مسجد کے ریٹورک انڈیا اور انڈیا ریلیشن 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 ریکومنڈ کہ یہ ریزولیشن یورپین کمیشن کو دیا جائے یعنی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کے ریزولیشن یورپین پارلیمنٹ کا یورپین یونین کا جو اسٹرکچر ہے وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی مدہ ہے وہ یورپین پارلیمنٹ میں آتا ہے پھر پارلیمنٹ جب کسی چیز پہ ڈیسائیڈ کر کے ریزولیشن پاس کرتی ہے وہ ریزولیشن یورپین کمیشن کو جاتا ہے یورپین پارلیمنٹ الیکٹیڈ میمبرز ہوتے ہیں یورپ کے تمام کنٹریز میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں سے الیکٹ ہو کے یورپین پارلیمنٹ میں برسلز میں بیٹھتے ہیں جہاں سے ریزولیشن پاس ہوکے یورپین کمیشن میں جاتا ہے یورپین کمیشن میں پورے یورپین کنٹریز کے بیروکریٹس بیٹھتے ہیں وہ بیروکریٹس پھر اس ریزولیشن کا آگے پیچھے دیکھتی ہے اس کو پھر وہ کانسل یورپین کانسل کو جاتا ہے یورپین کانسل مینیسٹرز ہوتی ہے کہ اگر ایک مثال یہ ریزولیشن پاس کرتا ہے یورپین کمیشن آگے بھجنے کے لیے تو پھر یورپین فورن مینیسٹرز ہیں جو ستائیس کنٹریز کے وہ بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں بات ساتھ ٹریٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو کر لو بھائی بھارت تم لوگوں کا مہتاج نہیں اس وقت یورپ تم لوگ مہتاج ہو عزیز دوستوں پوری دنیا کا جو ایک سسٹم ہے آپ ان کی پریس ریلیز دیکھ لیں پاکستان کی پریس ریلیز دیکھ لیں بھارت میں بیٹھے رانہ آرفا ٹائپ کے لوگوں کی پریس ریلیز دیکھ لیں ٹائم لکھتا ہے کہ انڈیا کے آیوڈیا ٹیمپل ایک بہت بڑا مونیومنٹ ہے ہندو سپر میسی کا ٹائم آگے لکھتا ہے کہ یہ اور یہ لکھا کس نے آدھر ٹھوش کے آدھرے ٹھوش کے آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے اس کے بارے میں میں کیا بتاؤ اس نے ٹائم میں آرٹیکل لکھا پھر اس میں نیچے جو پورا اس نے بتمیز سے برپور کیا ہے تو عزیز دوستوں بی بی سی ٹائمز کل سے لگے ہوئے ہیں وہی لینگویج آپ کو پاکستان کے میڈیا میں ملے گی پاکستانیوں میں ملے گی عزیز دوستوں پارت کے بھی کچھ سیکیولر ٹائپ کے لوگ سیکیولر انسان نہیں ہوتا لیکن یہ سیکیولر ہوتے ہیں سیکیولر سک بیمار ذہنیت والے لوگ ہوتے ہیں اس میں یہ سینہ صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں سینہ صاحب نے سپورٹ کیا ہے کہ کرنا ٹکا سے کسی نے لکھا کہ سین جوزف اسکول نے وان کیا ہے اسٹوڈنٹس کو کہ ہزار روپیہ فائن ہوگا اگر بائیس جنوری کو کسی ہندو بچے نے چھٹی کی پہلے تو اسکول کا نام ہی سین جوزف کافی ہے کہ یہ کتنا سیکیولر ہے تو سینہ صاحب نے اس کا اچھا جواب دیا ہے کہ کرسیمس پہ ایک ہفتے کی چھٹی لیکن رام مندر کے دن پہ چھٹی تو نہیں کمپلسری attendance ہے this is سیکیولر بھارت جس کو کریکٹ ہون آئے اگر بہت شور مچا کے all انڈیا institute of medical science نے آدھے دن کی چھٹی رکھی تھی 22 جنوری کو اس پہ ہنگام ہمج کیا جیسے پورے بھارت کے بیمار اسی دن جانے والے تھے اس ہسپیٹل میں تو سنہ صاحب نے اس کا بھی اچھا جواب دیا ہے کہ good friday پہ چھٹی hospital بند بند پورنی پہ بند 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 لوگ مر جائیں گے تو یہ ایک جو وبا چلا رہے ہیں اب یہ پراتک سنہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ آج جو بھی آج اور آج کے بعد جو بھی آئے ہو دیا جائے گا اس کو یاد آئے گا کہ یہاں پہ مسجد تھی جس کو توڑا گیا تھا اور وائیولنس کی جگہ ہے یہ یہ سوچے وغیر کوئی بھی وہاں پہ جائے گا نہیں اسی طرح کئی ہیں خبریں یہ نیویوک ٹائمز نے بھی لکھا ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے بہت بڑے مندر کا انڈیا ملین مسلم آف انڈیا کے لئے خطرے کی بات ہے کہ اب ان کے لئے اس ملک میں بہت مشکل ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ انہوں نے کبھی کنڈیم کیا ہے نیویوک ٹائمز نے یا یورپین یونین نے جب ملکہ ایزابیل نے اسپین فتح کیا تھا تو اسپین میں جتنی مسجد ہیں کیونکہ اسپین میں آٹھ سو سال مسلمان کی حکومت رہی تھی تو آخری اسلامی خلافہ آف گرنادا جس کو گرنادا کہتے ہیں اس کو فتح کیا تھا اور اسپین سے آخری مسلمان کو نکالا گیا تو ملکہ ایزابیل نے پہلا اور یہ دیا تھا کہ اسپین کی ساری مسجدوں کو ختم کیا جائے اور پھر کئی سو سال تک اسپین میں ایک بھی مسجد نہیں تھی کیا کبھی یورپین یونین نے یا نیو یو یو ٹائمز نے اس پہ کوئی آرٹیکل لکھائے تو یہ ان کا دیول اسٹینڈرڈ ہے یہ دلی حسین صاحب انہوں نے ٹویٹ کی تھی دوہزار بیس میں کہ سبحان اللہ ہسٹورک مومنٹ ہائیہ صوفیہ کو واپس مسجد بنا دیا گیا ہائیہ صوفیہ ہے نا کرسچنوں کا سب سے بڑا چہت تھا یور رومن امپائر کے زمانے سے لیکن جب ترکی نے کسٹن ٹینل جو کہ کسٹن تنیا استنبول کا پرانا نام میں اس کو فتح کیا تھا جب ترکی نے اسلام امپائر نے تو وہاں پہ اس بڑے چرچ کے اندر مسجد بنا دی تھی پھر جب کمال اطا ترک آئے اور خلافت ختم ہوئی تو کمال اطا ترک اور اس نے ترکی کو سیکیولر بنایا تھا اس نے اس مسجد کو پھر ختم کر کے میوزیم بنا دیا تھا پھر یہ آج کا اسلام ٹیرر تیب عرب گان جب آیا تو اس نے ہائیہ سوفیہ کو واپس مسجد بنا دیا اس پہ نیویوک ٹائمز نے ایک آرٹیکل نہیں لکھا ٹائمز میکزین نے بی بی سی نے عرفہ خانم شہروانی نے راج دیب سر دیس آئی وہ بھی کافی کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اس وقت میں ان کی بیوی ساگری کا گھوست کا بارے میں بات کرنا چاہوں گا ساگری کا گھوست کو میں نے ایک بار ایک سوال بھیجا تھا انہوں نے مجھے بلوک کر دیا تھا کیونکہ سوال کے جواب نہیں ہوتے جس کے پاس آرگیومنٹ میں جو ہار جائے نا وہ یا دروازہ بند کر دیتا ہے ساگری کا گھوست نے لکش ٹویپ کے اوپر کچھ چیزیں کہیں کہ لکش ٹویپ میں فضول میں وہ کر رہے ہیں مالدیوز کے پاس ایک سو ستر ٹوپ کلاس ریزورٹ ہیں لکش ٹویپ میں تو کچھ بھی نہیں جو کہ فائیو اسٹار کیٹیگری میں آتے ہوں تو ہمیں مالدیو کا بائیک کرنے کے بجائے ہمیں اپنی اوقات دیکھنی چاہئے کہ ہم کہا کھڑے ہیں اس کے بارے میں پارش رویل جی نے ایک جملے کا جواب دیا ہے کہ لکڑی میں دیمک کی طرح ہو تم ساگری کا تو یہ اس ٹائپ کے لوگ بھارت میں سیکیولرزم کو غلطی مطلب لیتے ہیں سیکیولرزم کا مطلب ہے کہ جس کو مرضی آئے ہندووں کی مابین ایک کرے ہندو کے بارے میں بات کرے ہندو کمیونٹی کے ان کی ریچولز کے بارے میں بات کرے لیکن باقی کسی کمیونٹی کے بارے میں اگر ہندو کوئی بات کر دے تو اس کو نوپور شرما کی طرح سزا دی جائے اس کو پر کیسز بنیں اس کو چھپ کے رہنا پڑے ان کی نظر میں یہ سیکیولرزم ہے ان کی نظر میں یہ سیکیولرزم ہے کہ کنی یا لال کا سرطن سے جدہ کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سرطن کے جدہ کو آج تک عرفان یا یہ ساغرکہ لے لیں یا رانہ لے لیں یا سبا لے لیں یا جتنے بھی اس ٹائپ کے سیکیولر لوگ ہیں یا ٹائمز میکزین لے لیں یا بی بی سی لے لیں نیووک ٹائمز لے لیں کسی نے آج تک کنی یا لال کے سرطن سے جدہ کو کنڈیم نہیں کیا یہ ہے ان کا سیکیولر ریزم تو عزیز دوستوں یہ آج آیودیا کے اتنے شب اوسر پہ میرا پیغام تھا میں بھی جا رہا ہوں یو پی کی طرف روانہ ہو رہا ہوں اور ہم درشن کریں گے کرشن نگری ماتھورا کے شیو نگری بنارس کے اور رام نگری آیودیا کے یہ میرے لئے سو بھاگی کی بات ہے اور یہ سب ہم کریں گے دنیواد عزیز دوستوں فور اول یور سپورٹ کائنڈلی کیپ سپورٹ سپورٹ